اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ایسا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور میں دل میں دو سپارے میں ڈیلی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ 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 یہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی حمد دیا ورنہ پہلے تو میرے سے پڑھا بھی نہیں جاتا اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا رمضان میں اتنا مزہ آتا ہے نا میرا تو فیوریٹ مہین ہے کیونکہ ہمارا سارا رجحان اللہ تعالی کی طرف ہوتا ہے ماشاءاللہ تو میں نے جلدی سے قرآن پاک کی تلاوت کی اور یہ آپ جو میری افطار پریپریشن دیکھ رہے تھے یہ اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے کیونکہ ویڈیو بہت لینٹھی ہو رہی تھی تو میں نے اس لئے ویڈیو کو تھوڑا سے شورٹ کر لیا اور میں نے اس کو دو حصوں میں نے دیوائیڈ کر دیا میں نے کہا کہ اگر ساتھ میں ہی میں اپلوڈ کر دوں گی تو وہ بہت ل بنتی ہو جائے گی اور دیکھنے میں تھوڑی سے مشکل ہو گی تو وہی جو مسالہ بچا تھا سموسوں کا میں نے اس کو الگ بلیٹ میں نکال لیا تھا لیکن اس سموسوں کا مسالہی تھا تو اس میں مسالے تھوڑے سے کم تھے میں نے چائنیس رئیس بنانی ہے تو میں نے اس لئے تھوڑا سا چلی ساوس بھی اور ایڈ کیا اس میں ساپ میں میں نے دڑاملش بھی ایڈ کیا ہے نمک بھی چاولوں کے حساب سے تھوڑا سا اور میں نے ایڈ کیا اس میں اور میں نے کچھ بھی اس میں نہیں ڈالا با bakın سب چیز پہل بہت بہت اچھا سا ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا اور دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چائنز رائز مجھے بہت پسند ہے آپ کو کیا پسند ہے میری ریسپیز میں سے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے اچھے اچھے فیڈبیک دیجئے گا آپ کے فیڈبیک پڑھ کی ہمیں حوصلہ ملتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اچھے اچھے ویلوگز میں آئے ہیں آپ کے لیے تو پلیز مجھے ضرور سپورٹ کیجئے گا مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی میں پکوڑے بنہا رہی ہوں یہ لاسٹ سٹیپ پہ لاسٹ ہی کام ہے باقی سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوگئے سموسے بھی بن گئے ٹکیاں بھی بن گئے ساتھ میں چائنز رائز بھی میں نے بنا لیے رائٹا سیلیڈ سارا کچھ ہو گیا تھا تو ابھی میں پکوڑے بنہا رہی تھی اور ابھی صرف پندرہ منٹ رہ گئے تھے ٹائم بہت کم رہ گیا تھا تو اس لئے میں جلدی جلدی سے کام کری تھی اور ہمارے گھن میں وہ نہیں پکوڑے کھاتے میرے بھائی شوق سے نہیں کھاتے بس یہ چپس والی شوق سے کھاتے ہیں پکوڑے جو پکوڑے ہم ساری چیزیں مکس کر کے کٹنگ کر کے بناتے ہیں وہ ان کو زیادہ پساندی نہیں ہے تو اسی لئے چپس والی پکوڑے بنتے ہیں ساتھ میں میں نے بھائی سے کہا کہ آپ ٹیکیاں فرائی کر دو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں پکوڑے بنا رہی تھی تو بھائی ٹیکیاں فرائی کر رہے تھے اور اس کو صحیح سے کرنا بھی نہیں آیا لیکن بس اس نے کری لیا مباشر ہے میرے بھائی کافی سپورٹیو ہیں بڑا بھائی سارے ہوئی شامی کو پکوڑا فرائی کریا تھا اور میں ساتھ میں پکوڑے بنا رہی تھی تو پھر آپ کو تو پتہ ہے ایک لڑکوں کی جو کام جیسے میں نے کرنے ویسے ہی ہونے تو مجھے لگتا ہے کہ جو میل ہوتے ہیں وہ اتنے اچھی طرح سے کام نہیں کر سکتے جتنی میں اچھی طرح ایک لڑکی بھر کے کام کر سکتے ہیں تو بس اس کو جیسے بھی آتا تھا اس نے فرائی کیا میرے بس تو اٹھائی نہیں تھی تو میں پکوڑے بنا رہی تھی پر ماشاء اللہ اچھی طرح سے اس نے فرائی کیا ہے اتنے خراب بھی نہیں ہوئے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے بھائی بھی گھر میں کوکنگ کرتے ہیں ایسے آپ کا ہاتھ بٹھاتے ہیں کہ نہیں بٹھاتے ہیں میرے تو بھائی ماشاء اللہ بہت ہی سپورٹی ہوئے سارے بھائی بہت سپورٹی ہوئے حالانکہ وہ جوب بھی کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جب بھی وہ گھر میں آتے ہیں نا تو وہ ضرور ہماری ہیلپ کرتے ہیں کوکنگ میں کھانا بنانے میں کیونکہ وہاں پیویوں نے ورنے where必 poses رائی ہیں تو ان کو ú Krist إجابار ہوں بұائی کو تم نے بھی آئیو اگر تجاپی اچھی جنگہ جو سپورٹی ہوئے مرے کیوں کیونکہ یہ کھی مدفع کانیا ہوں کیونکہ پکوڑے میں مہرجتا تھا تو پہنشیں سمو سے۔ ذا نماری نہیں ہے کھانا تو پکوڑے میں مہرجتا تھا تھی نا ٹائم بس پانچ منٹ ہی رہ گئے ہیں تو وہ تھوڑے سے نیچے سے جل بھی گیا ہے تو پلیز اس کو اگنور کیجئے گا بھائی بھی اتنا ہس رہتے ہیں کہتے آپ کی تو ساری بلوگنگ ہو گئی ہے اس لیے ہو رہے کیونکہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی تھی ساتھ ساتھ کام نہیں کر رہی تھی اور مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا میرے پاس کوئی سٹینڈ بھی نہیں تھا کوئی انیسیٹ ایسا ہے ہی نہیں تو انشاءاللہ چینل میرے چل جائے گا تو ساری چیزیں آ جائیں گی ہر چیز ریڈی ہو چکے تو افطاری کا ٹائم بھی ہو چکے بس ایک منٹ افطاری میں رہ گئے اور ابھی میں ساری چیزیں لگا رہی ہوں اچھا میں ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے چائنس رائز تو اس میں رکھی ہی نہیں ہے تو میں پھر جلدی سے وہ لینے چلی گئی اور وہ لے کے آکے پھر اس کے اندر میں رکھی اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیارے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اتنے مزک لگ رہے ہیں تو کھانے میں تو اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہیں تو ابھی ہم افطاری کر رہے ہیں افطاری کے بعد کب لوگ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اچھا جی تو افطاری ہماری ہو چکے ہیں ماشاءاللہ نماز بھی میں نے پہلی تھی ساتھ میں میں نے ورطنویار بھی دھولیے تھے تو بابا گروسٹی لے کر آئے تھے تو پہلے ہم نے نہیں دی تھی کیونکہ تھوڑے سے ایشیوز تھے تو جس کے وجہ سے نہیں لے سکے تو ابھی بابا گروسٹی ساری لے کر آئے تھے تو بھائی اس کو نکال نکال کے دکھا رہے تھے اور ساتھ میں میں ویڈیو بنا رہی تھے میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لو کہ ہم نے گروسٹی میں کیا کیا چیز بائی کی ہے تو بابا ماشاءاللہ ہر چیز ہی لے کر آئے تھے رائیس اس میں دالیں وغیرہ بھی تھیں چنے بھی تھے سمائیاں بھی تھیں اور چینی اور اس کے علاوہ روح افزا بھی ہم تھوڑا تھوڑا سا بھی پی لیتے ہیں لیکن زیادہ تر جامعشی رہی یوز کرتے ہیں لیکن بابا روح افزا بھی لے آئے تھے ٹیسٹ کے لئے تاکہ ٹیسٹ تھوڑا سا الگ بھی ہونا چاہیے پوری رمضان میں سیم چیز تو نہیں یوز کرتے رہنے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہونا چاہیے تو میں گروسری نکال کے آپ کو دکھا رہی تھی ساتھ میں بھائی بھی ہیلپ کر رہے تھے ماشاء اللہ میرے بھائی بہت اچھے ہیں تو ساری گروسری نکال کے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ نیکس ویلوگ کس طرح کا ہونا چاہیے کس ٹاپک پہ ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا ایسا جی گروسری کی ساری ویڈیو شیئر کرنے کے بعد بابا ایک جائے نماز بھی لے کر رہے تھے جو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے تو مجھے جائے نماز اتنی اچھی لگی نا اتنی اچھی لگی تو میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بھی بہنہا لی اور یہ خاص طور پر میری ماما کے لیے ہیں کیونکہ ان کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے تو وہ اس پر نماز پڑھیں گی اور آپ سب کے لیے دے ساری دعائیں اللہ پاک آپ کو یوزو ایمان میں رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس